ایک ہو جاؤ سنی وابی ایک ہو جاؤ اپنے کوئن ہندووں کے سامنے جب لڑائی ہوتی ہے تو ہندو مارتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سنی ہے کہ وابی ہے ہمیں تو بس اسلام کے نام پر مارا جاتا ہے یہ جگرے چھوڑو یہ مولیوں کا نہیں یہ اس کے رسول کا معاملہ ہے یہ توہینِ رسول اور عظمتِ رسول کا معاملہ ہے سولے قولیت کو چھوڑو میں کہتا ہوں ہندوستان جب آجاد ہوا تھا تب سارے پانچ چھے کروڑ مسلمان تھے آج اون پیپر تیس کروڑ ہے لیکن یوں جو دیکھو صحیح معنی میں دیکھو تو آج اوریجنل مسلمان پانچ کروڑ بھی نہیں ہے کیوں باقی کا وابی ہو گئے دیوبندی ہو گئے شیاء ہو گئے چکرالی ہو گئے کادیان ہو گئے مسلمان جو صحیح معنی میں جس پر اطلاق ہوتا ہے وہ دین بہ دین کم ہوتے جاتے ہیں اسی لئے تو ہم مار کھاتے ہیں اسی لئے تو یہ ویسی مریجوی ہے اور دوسرے سادووں جیسے ہمارے سرکار کیسان میں توہین کرتے ہیں اور ہم کتنے کائر ہیں کہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے ریلی نکالتے ہیں آویدان بطر دے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک کافر کے پاس جاکے ہاتھ جوٹے ہیں کہ صاحب بھڑا تھی آویدان بطر دیو پھلا نہ آئے ہمار آکا نشان ماں توہین کرتے ہیں ارے تو یہ معلوم نہیں وہ گورنمنٹ کے امہ اور اشارے پر کام کرتے ہیں یہ ایلیکشن کا فائدہ اٹھانے کے لئے یہ قوموادی آتا اور خلاکت ہے لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کسی گستا کے رسول کو اس کے انجام کو پہنچا دے بس آویدان بطر دیتے ہیں پھوٹا پڑاتے ہیں چھاپے میں اس کا پھوٹا ہو جاتا ہے سب کو کہتا ہے ہوں آشی کے رسول یہ اس کے رسول نہیں ہے پھر گستا مانو در کو نکالو کسی کے باپ سے مت درو ہندوستان ہمارے باپ کا ہے سارے نو سو سال ہم نے حکومت کیے اور دلی کی سیٹ پہ چاہے بھا جب ہو کے چاہے کانگریس ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دلی کی سیٹ پہ کوئی بھی بیٹھے سب کو بٹھانے والا میرا گریب نواز ہے لوٹ کرتے ہیں جب اجمیر مقدس آیا تھا تب اس نے کہا تھا کہ بجاہر ہندوستان پہ ہم حکومت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اگر ہندوستان پہ کوئی حکومت کرتا ہے تو اجمیر میں سویا ہوا نارے تکبیر نارے رسالت عظمت مصطفی ہند کا ایک ہی راجہ ہند کا ایک ہی راجہ ان سے سرکار شاہ مینہ ہماری طاقت ہماری حمد سبحان بس آخر میں ایک ہی بات سنڈیت میں مجبوط رہو مسلک اعلی حضرت میں ٹنہ ٹن رہو یہ کچھ مولوی بھی شلے کھلی ہو گئے واہویوں کے یہاں بیٹھتے ہیں چاہ پیتے ہیں کوئی ہمارے جامی میں جیسا دیکھ جاتا ہے رہتا ہے کہ وہاں بھی کہے جاتا ہے تو حضرت میں اس کو شدہ تارے ہیں اس کو شدہ لنا نہیں ہے تو خود بگر گیا اس کو کیا شدہ لے گا اور ہمارا مشن ایک ہے ہم کسی وہاں بھی کو سنی نہیں بنانا چاہتے ہمارا مشن ہے آپ کوئی سنی وہاں بھی نہ بنے ایک چیز یاد رکھو کسی وہاں بھی کو سنی بنانا اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کسی سنی کو وہاں بھی نہ ہونے دینا اگر وہاں بھی اپنے اکیدوں سے توبہ کر کے مسلمان ہوتا ہے تو جہے نصیب اور اگر توبہ نہیں کرتا تو سرکار عالی جتنا تو فیصلہ کر دیا تیری دو جک سے تو کچھ چینہ نہیں کھل دمیں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا بہت اسی پر ختم کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنا ہمیں زندگی کی آخری ساس تک مسلق عالی حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے اور اسی مسلق برحق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے مدینہ تیبہ میں ایمان کی موت عطا فرمائے اور مدینہ تیبہ کی مقدس سرزمین میں دفن ہونے کی سادت آمین آمین یا اللہ العالمین السلام علیکم ماشاءاللہ سبحان اللہ اٹھوں گا تو نہیں گرشی ایک کھجے یہی ہو گرشی پہ بیٹھوں گا ہٹ جاؤں گا تو حضرت اگرامی ماشاءاللہ ماشاءاللہ